اسلام علیکم آج ہم باقیدہ سے کلاس نائن کی متمیٹک سکورس کا آغاز کر رہے ہیں یہ چپٹر نمبر ون ہے اور آج پس لیکچر ہے چپٹر کا نام ہے میٹریس پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میٹرکس کیا ہوتا ہے میٹرکس ارینجمنٹ اف ایلیمنٹس انسائیٹ سکویر بریکٹ ایک پارٹیکولر ارینجمنٹ اف ایلیمنٹس ہے انسائیٹ سکویر بریکٹ جب میٹرکس کی ہم پلورل فارم لہتے ہیں تو اس کو پھر میٹریسس کہا جاتا ہے مطلب دو تین چار پانچ میٹرکس کو پھر ہم میٹریسس کہتے ہیں نارملی میٹرکس کو ہم کپیٹل البابیٹ سے ڈینوٹ کرتے ہیں سپوز اے بی سی اس طرح ہم اے بی سی سے رپریزنٹ کرتے ہیں میٹرکس کو اب اس میں جو ارینجمنٹ اپی لیمنٹ ہے سپوز ایک میٹرکس ہے یہ تو سکویر بریکٹ انسائیٹ سکویر بریکٹ ارینجمنٹ ہوگی ایلیمنٹس اس میں ہوں گے سپوز 2 3 4 & 5 اب سکویر بریکٹ کے اندر ارینجمنٹ اپ ایلیمنٹس اس کو ہم میٹرکس کرتے ہیں یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ 2 3 4 5 یہ میٹرکس سپوز ایک ادر میٹرکس ہیں B وہ اس طرح ہے 1 اور 2 ایسا بھی ہو سکتا ہے C 1 اور 2 اس طرح بھی ہو سکتے ہیں یہ مختلف قسمیں ہیں میٹرکس کی وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے لیکن فی الحال میٹرکس سکویر بریکٹ کے اندر ایلیمنٹس کا ایک پرٹیکلر ارینجمنٹ اس کو ہم میٹرکس کرتے ہیں اور پلورل اپ میٹرکس اس کے بعد جب ہم میٹرکس کو جان جاتے ہیں کہ یہ میٹرکس ہے اب اس میں روز اور کیا علم کیا ہوتے ہیں سپوز یہ میٹرکس ہے 76 새5 اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ روز کیا ہیں کہ جو ہریزنٹل ارینجمنٹ اپ ایلیمنٹس ہریزنٹل ارینجمنٹ اپ ایلیمنٹس جو ہریزنٹلی پلین کے پرلل ہے یہ ہریزنٹل ارینجمنٹ اپ ایلیمنٹ اس کو ہم روز کہتے ہیں یہ رو1 ہیں اور یہ رو2 ہے اس میٹرکس کا تو ہریزنٹل ارینجمنٹ اف میٹرکس اس کو ہم روز کہتے ہیں جو ورٹیکل ارینجمنٹ اف ایلیمنٹس ہے انسائیڈ میٹرکس ورٹیکل ارینجمنٹ ہے اس کو ہم کالمز کہتے ہیں یہ ورٹیکل ارینجمنٹ 2 اور 4 کا یہ سی ون انہی کالم 1 ہے اور یہ سی ٹو انہی کالم 2 ہے تو یہ روز اور کالمز اف میٹرکس ہے اب اڈر اف میٹرکس کیا ہے ہمیں پتہ چل گئے کہ میٹرکس کیا ہوتا ہے روز اور کالمز کیا ہوتے ہیں تو اڈر اپا میٹرکس روز بائی کالمز نارملی ہم اس طرح لکھتے ہیں کہ ام بائی ان ام کا مطلب ہوتا ہے روز ان کا مطلب ہے کالمز تو اڈر اپا میٹرکس ایک میٹرکس کے اندر جتنے روز ہو بائی کالم اس کا مطلب بالکل بھی ملٹیپلیکیشن نہیں ہے یہ ملٹیپلیکیشن نہیں ہے یہ ہم پرونانس کریں گے اس روز بائی کالم سپوز میں ایک میٹرکس لیتا ہوں میٹرکس ہے ای میٹرکس ہے اور یہ ہے اس میٹرکس میں روز کتنے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ روز کتنے ہیں اس میں یہ ایک رو ہو گیا یہ دوسرہ رو رو ون رو ٹو اس طرح کالمز سی ون یہ کالم سی ٹو دو روز ہے دو کالم ہے تو میں اڈر اپ دا میٹرکس لکھوں گا تو اس میٹرکس کا جو اڈر ہے وہ ٹو بے ٹو ہے میں اگزامپل کی طور پر جو اگزامپل ون ہے بک میں اگزامپل ون میں یہ ہے کہ میٹرکس اس گیون ہے کہ اس کے روز اور کالمز ایڈنٹیفائی کرے یہ اگزامپل نمبر ون ہے بک میں اب ایک میٹرکس ہے کیپیٹل لیٹر سے ایڈنٹ ہوا ہے اس کے اندر ایلیمنٹس ہے جو کہ سپان لیٹرز ہیں اس میٹرکس میں ایک دو دو روز ہے سو روز اور ٹو اور کالم ون ٹو دو کالمز ہے تو ٹو بائی ٹو اس کا آرڈر ہے اس میٹرکس میں میں دیکھتا ہوں بی میٹرکس میں ایک دو تو روز اس میں دو ہے اور کالمز ون ٹو تری اس میٹرکس میں جو نمبر اب کالمز ہے وہ تری اب اس کے بعد ایک ٹاپک آتا ہے ایکویلیٹی اپ میٹرکس مجھے پتہ چل گیا کہ میٹرکس کیا ہوتا ہے کالمز کیا ہوتا ہے روز کیا ہوتا ہے آرڈر اپ دو میٹرکس کیا ہوتا ہے اس کے لئے ہمیں کم از کم دو میٹریس چاہیے سب سے پہلے فرسٹ کنڈیشن یہ ہے دونوں میٹریس کا جو اڈر ہے اڈر اب بوت میٹریس شوڈ بھی سیم دوسرا کنڈیشن یہ ہے کہ کرسپانڈنگ ایلیمنٹس سپوز دو میٹریسز ہیں ایک اے ہیں ون، ٹو، ٹری اور ون اور میٹریس بھی ہے ٹو بائی ٹو ٹو سیکس بائی ٹو اور ٹو بائی ٹو اس طرح یہ میٹریسز ہیں اب اگر میں دیکھوں تو یہاں پہ جو فرسٹ ایلیمنٹ ہے یہ ون ہے اور یہاں پہ فرسٹ ایلیمنٹ ٹو بائی ٹو جو کہ ون کے برابر ہے یہ ایلیمنٹس تو سیم ہیں پہلے تو دونوں کا اڈر سیم ہے ٹو بائی ٹو یہ بھی ہے یہ ٹو ہے یہاں پہ بھی ٹو ہے یہ ٹری ہے سکس بائی ٹو یہ بھی ٹری ہے ون ہے ٹو بائی ٹو یہ بھی ون کے برابر ہے تو اب میں دوسرکس میں سن پرنٹ ون کا قسچن نمبر ون ہے اس میں یہ ہے کہ ایدنٹیفائی دس سکوار ان ریکٹنگولر مترسز اب دبالہ رنگ ان مترسز میں ریکٹنگولر کون سا اور سکوار اسے ہمیں پتہ ہے کہ جیومیتری میں بھی سکوار ایسا جیومیتریکل فگر ہوتا ہے جس کا ہر سائٹ سیم ہوں اور ریکٹنگولر میں دو سائٹ کے لینز زیادہ ہوتی ہے اور دو کے کم ہوتی ہے اور بٹت ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر سائٹ برابر ہے اور اس میں دو سائٹ اپوسٹ برابر ہے بغنی ہے تو ہم ایسے میٹرکس کو سکوار میٹرکس کھائیں گے جس میں نمبر اپ روز اور کالم سیم ہوں اب یہ میٹرکس اے ہے تو اس میں نمبر اپ روز وان ٹو ٹو ہے اور نمبر اپ کالمز وان ٹو تو وہ بھی ٹو ہے تو اس لئے یہ ٹو بائی ٹو میٹرکس ہے اور یہ ایک سکوار میٹرکس ہے number up rows and columns اب اس میں number up rows 2 ہے اور number up columns 3 ہے تو یہ ایک garlic stiffness نہیں ہے بلکہ یہ square ہے اور یہ ایک rectangular matrix ہے اسша straw o ایک ہے تو یہ بھی ایک ریکٹنگولر مترکس ہے نمبر 2 ہے یہ کہ list the order of the following مترکس ہے جو ہے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ order ام بائی ان ہوتا ہے روز بائی کالم اس میں نمبر اپروز 1 2 2 روز ہے کالنس 1 2 3 3 کالنس so 2 by 3 is the order of مترکس ہے اس میں ایک رو اور ایک کالنس ہے so 1 by 1 1 2 2 روز ہے 1 2 3 3 کالنس ہے تو اس کا order 2 by 3 ہے 1 2 3 3 روز ہے 1 2 2 کالنس ہے اس کا order 3 by 2 ہے اس میں نمبر اپروز 1 ہے اور نمبر اپ کالنس 1 2 ہے 1 2 3 3 نمبر اپروز ہے 1 2 3 3 نمبر اپ کالنس ہے تو اس کا order 3 by 3 ہے 3 ہے اس کو سن میں ایک مترکس گیون ہے جو کہ ایک 4 by 3 order مترکس ہمیں پتا ہوتا ہے ہم ایک نمبر کی پوزیشن کو فانڈ کرتے ہیں تو یہ اس طرح ہوتا ہے a i j i کالنس ہوتا ہے اور j i رو ہوتے ہیں اور j کالنس ہوتا ہے یہ 1st کالنس ہے اور یہ 2nd کالنس ہے تو 1st row اور 2nd کالنس جب میں دیکھتا ہوں تو یہ نمبر 1st row میں آتا ہے اور 2nd کالنس میں آتا ہے تو یہ a 1 2 ہے تو a 1 2 کسی سیس کے برابر ہے یہ 2 کے برابر ہے اب 2 3 جو ہےa 2 3 کے مطلب ہے کہ 2nd row ہے اور 3rd column ہے اب یہ 2nd row ہے اور یہ 3rd column ہے تو 0 جو ہے 2 3 کے برابر ہے تو یہ 0 ہے اب 3 2 کو میں دیکھتا ہوں تو 3rd row اور 2nd column یہ 3rd row ہے اور یہ 2nd column ہے تو یہ جو 1 ہے یہ 3 2 ہے 4 3 کس چیز کے برابر ہے 4th row 3rd column یہ 4th row ہے اور یہ 3rd column ہے تو 6 جو ہے یہ 4 3 کے برابر ہے A1 3 ہے تو A1 3 کا مطلب ہوتا ہے کہ 1st row اور 3rd column یہ 1st row ہے اور یہ 3rd column ہے تو یہ 1st row اور 3rd column میں آتا ہے تو یہ 4 A3 3 3 3rd row 3rd column تو 1 2 3 یہ 3rd row ہے اور 3rd column یہ ہے تو 5 جو ہے یہ A3 3 کے برابر ہے اچھا یہ question number 4 ہے اور اس میں ہے کہ which of the following matrices are equal کون سے matrices ہم نے تیوری میں بھی کہا تھا کہ matrices equal تب ہوں گے جب order same ہو گا اور corresponding element same ہو گے جب میں A اور B کو دیکھو تو اس کا بھی order 2x2 ہے اس کا بھی 2x2 ہے لیکن 2x2 کے برابر تو ہے 5x5 کے برابر ہے 1 اور 4 برابر نہیں ہے تو A اور B تو equal نہیں ہے اچھا اب میں دیکھتا ہوں A اور C کو 2x1 بھی 2 5x3 بھی 5 1 یہاں پہ 4 ہے اور 3x3 تو یہ بھی برابر نہیں ہے جب میں یہاں پہ دیکھتا ہوں تو 2x2 5x4 plus 1 5 1x3 تو اس کا مطلب ہے کہ A matrix D matrix کے برابر ہے order b سے ہم ہے اور corresponding elements بھی اب B اور C کو دیکھتا ہوں میں تو یہ 2 اور یہاں بھائی 1 plus 1 بھی 2 5 3 plus 2 بھی 5 4 3 2 plus 1 بھی 3 تو اس کا مطلب ہے کہ matrix B is equal to matrix C تو A اور D برابر ہے اور B اور C ایک دوسری کے برابر اچھا اب یہ question number 5 ہے ہم دیکھتے ہیں اس question میں ہے کہ let A is equal to 2 minus 3 U 0 B is equal to V minus 3 5 W for which values of U V and W A is equal to B یہ دونوں matrix اگر same ہو تو U V اور W کی کیا value ہوگی ہمیں پتا ہے کہ اگر A اور B برابر ہے اس کا مطلب ہے کہ A is equal to B یہ نے matrix A 2 minus 3 U 0 is equal to matrix B which is V minus 3 5 W 2 اب دون matrix اگر equal ہو تو اس کے لئے یہ condition ہے کہ order سے ہم ہو تو 2 by 2 تو یہ بھی ہے یہ بھی 2 by 2 ہے دوسرا condition یہ ہے کہ corresponding element سے ہم ہو اب اس کا جو فرسٹ element ہے وہ ہے 2 اور اس کا جو فرسٹ element ہے وہ ہے V اس کا مطلب ہے اگر V 2 کے برابر ہو یہ first condition دوسرا minus 3 اور minus 3 ہے تو برابر ہے یہاں پہ ہے V U اور یہاں پہ ہے 5 اس کا مطلب ہے اگر U 5 کے برابر ہو یہاں پہ ہے 0 یہاں پہ W اور W 0 کے برابر ہو جب N matrices میں V 2 کے برابر ہو U 5 کے برابر ہو اور W 0 کے برابر ہو تب A اور B matrix ایک دوسری کے برابر ہوں گے ایکل ہوں گے اچھا اب یہ question number 6 ہے if this matrix is equal to this matrix then find A B C X Y and Z ہمیں پتہ ہے کہ قولیٹی کے لئے دو کنڈیشن ز ہوتے اڈر سیم ہو تو یہ بھی 3 بھی 3 ہے اور یہ بھی اور corresponding element سیم ہو تب ہی دو matrix برابر ہوتے یہ element اس element کا برابر ہوں گی تو اس کا مطلب ہے X plus 3 is equal to 0 جس کا مطلب یہ بھی ہے X is equal to minus 3 تو X value to find ہو گئی یہ X value آگئی ہمارے پاس اب جو دوسرا element ہے Z plus 4 یہ وہاں پہ corresponding second element کے برابر ہوگی Z plus 4 is equal to 6 ہم اس طرح بھی لگ سکتے اگر دوسری سایٹ پہ آجائے Z is equal to 2 تو یہ Z value find ہو گئی 2 y 2 y minus 7 تو یہ تیسرے element کے برابر ہوگی 2 y minus 7 is equal to 3 y minus 2 یہ ہم اس طرح لگ سکتے ہے کہ 3 y minus 2 y دوسری side پہ گر shift کرے ہم is equal to minus 2 plus 7 is equal to 0 تو ہم لگ سکتے ہے y plus اچھا پھر minus 6 minus 6 کے برابر ہے a minus 1 is equal to minus 3 corresponding elements جو ہے a minus 1 minus 3 کے برابر ہے a minus 1 is equal to minus 3 اگر میں اس minus 1 کو اس side پہ shift کروں to a is equal to minus 3 plus 1 is equal to minus 2 to to 2 c plus 2 میں اس طرح بھی لکھ سکتا کہ 2 c is equal to minus 2 اور c کی value minus 1 اچھا اس طرح b minus 3 is equal to 2 b plus 4 b minus 3 یہ میں یہاں پہ لکوں گا b minus 3 is equal to 2 b plus 4 2 b plus 4 تو اگر میں اس سائیڈ پہ شپٹ کرو 2 b minus b plus 4 plus 3 is equal to 7 to b plus 7 is equal to 0 اور b کی value minus 7 آگئی اور باغی terms تو برابر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے x value minus 3 z value 2 y value minus 5 a value minus 2 c value minus 1 اور b value minus 7 جب ہو تب یہ دو matrix ایک دوسری کے برابر ہوں گے اچھا یہ exercise 1.1 کا last question ہے question number 7 اور اس میں ہے کہ solve for a b c and d equations given matrices given ہیں جو کہ ایک دوسری کے برابر ہیں ہمیں پتا ہو تھا کہ equal matrices میں corresponding elements ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے a plus b minus 1 کے برابر اور b plus 2 c یہ 4 کے برابر ہے اس طرح ہمیں یہ بھی بتا ہے کہ یہ term ہے یہ 8 کے برابر ہے 2 c plus d یہ 8 کے برابر ہے اور 2 a minus d یہ 0 کے برابر ہے یہ چار corresponding term اب جب ہم a b c کو find کریں گے تو اس میں 3 variables اس میں 2 variables اس میں 2 variables ہے اس 3 نہیں یہ minus 1 ہے 2 2 variables in each اس میں 3 variables ہے اس میں 2 variables ہے اس میں 2 variables ہے اس میں اس میں ہم ایسے کریں گے کہ ان دونوں کو ایک دوسری س س س س کریں گے a minus 2 c is equal to minus 5 2 c plus a is equal to 8 اگر ہم ان دونوں کو 2 a minus 2 c is equal to minus 5 plus 2 a minus 2 c is equal to add اگر ہم دونوں کو add کریں گے اگر ہم دونوں کو add کریں گے تو 2 a plus a 3 minus 2 c minus 2 c plus 2 c 0 minus 5 plus 8 3 آئے گا اگر دونوں side کو 3 سے divide کریں اب اس کے بعد آسان ہے یہ equation first ہے a plus b is equal to minus 1 اس میں میں a ki value 1 put کرو 1 plus b is equal to minus 1 اور 1 کو اس side پہ shift کرو b ki value minus 2 آجائے گی اس ایکویشن نمبر 2 ہے اگر اس میں میں b plus 2 c is equal to 4 اور اس میں میں b کی value minus 2 put کرو plus 2 c is equal to 4 2 کو side پہ shift کرو 2 c is equal to 6 اور c کی باقی رہ گیا d اگر اس equation میں 1 put کرو تو 2 تو a کی value 1 کے برابر b کی value minus 2 c کی value 3 اور d کی value 2 کے برابر آ جائے گی